علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جو آٹویں صدی حجری کے عظیم علم دین ہیں آپ اپنی کتاب میں اس زمن میں ایک بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو گناہ بیان کی ہیں معاشرتی تو پر جو جو گناہ ہوتے ہیں ان میں سے صرف شرک اور زناہ دو ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نہایت عظیم گناہ بتلایا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نجاست اور خباست سے تعبیر فرمایا ہے اس کے علاوہ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو رب العالمین نے نجاست اور خباست سے تعبیر کیا اللہ رب العالمین نے سورة توبہ میں رشاد فرمایا اللہ تعالی نے زنا سے متعلق زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی قواتین ان کو اور اس گناہ کو اللہ تعالی نے خباست سے تعبیر فرمایا ہے کہا اللہ تعالی نے سورة النور میں معاشرے کے جو پاکزہ جو افراد ہیں جو اہل ایمان ہیں اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں بی اذن اللہ اللہ نے انہیں طیب اور طیبہ کہا اور اس کے برقلاف جو زنا جیسے عظیم جرم اور اس کے اسباب کو اختیار کرتی ہوں اللہ نے انہیں خبیث نفس قرار دیا ہے کہا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے ہیں اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے ہیں اور لوت علیہ السلام کی قوم میں جو مرز تھا اللہ تعالی نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورة الانبیاء میں اللہ تعالی نے کہا کہ ان کی اس عمل کو اللہ تعالی نے خباست سے تعبیر فرمایا ہے یہ دو ایسے گناہیں ایک شرک اور ایک زنا اور اسی کے قبیل سے دیگر اعمال اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے خباست سے تعبیر فرمایا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی